صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل علیہ محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ وسلم آج ہم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بارے میں کچھ تفصیل دیکھیں گے اور انہوں نے کس طرح سے اس کتاب کو تصنیف کیا اس میں کتنے حادث ہیں اور اس کی تصنیف میں اور کس قدر مشکلات اور کتنی محنت کے مختلف سفروں سے گزرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کے والد ماجد مولانا اسماعیل صاحب یہ بھی ایک قابر محدثین میں ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے امام بخاری شہر بخارہ میں تیرہ شوال ایک سو چرانوے ہجری نماز جمع کے بعد پیدا ہوئے اور یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوئے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث بلکہ بیٹا سید المحدثین بن جائے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نصیب فرمایا جن دنوں امام بخاری پیدا ہوئے شہر بخارہ میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سے مراکس تھے یہ اسلام کے عروج کا دور تھا اور جیسے آج کل کونونٹ اور آکسفورڈ اور ہاورڈ کا جرچہ ہے ان دنوں بخارہ بغداد بسرہ اور مختلف جو شہر تھے امت مسلمہ کے ان کے اندر بڑی بڑی انیورسٹیوں تھی بہت بڑے بڑے ادارے تھے اور یہ ادارے قرآن اور حدیث اور دوسرے دنیوے علوم کے لیے بہت ایک شہرت رکھتے تھے اور دور دور سے لوگ واہن حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو اس شہر بخارہ بھی قرآن و حدیث کے مراکس میں سے بہت سارے مراکس رکھتا تھا اور ان کا امام بخاری کا بہت مشہور واقعہ ہے جس کی وجہ سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی کہ یہ ایک حلقہ درس میں شریک تھے محدث بخارہ کے امام داخلی ان کا نام تھا امام داخلی رحمت اللہ علیہ ان کا حلقہ درس میں شریک تھے کہ انہوں نے کسی حدیث کی سنت بیان کی اور اس میں کچھ تھوڑی سی غلطی کر دی تو امام بخاری کی عمر اس وقت گیارہ سال تھی اور انہوں نے اس وقت اپنے استاد کو بعد اپنے طریقے سے کہا کہ اس کی سنت ایسے نہیں ایسے ہے تو استاد کچھ خفگی انہوں نے کھائی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کھا تو انہوں نے عدب سے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہو تو اس کی طرف رجوع فرما لیجئے تو استاد نے جب اصل کتاب کی طرف رجوع فرمایا تو امام بخاری کی جو بات تھی وہ درست نکلی اور اس واقعہ کا چرچہ پورے بخارہ کے اندر ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچہ ہونے لگا اور انہوں نے یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اسادسہ کرام آپ کے حفظ اور ذہانت کے قائل ہونے لگے ایک دفعہ بزرگ ایک عالم تھے ان کے خدمت میں دوسرے بزرگ حاضر ہوئے سلیم بن مجاہد کہتے ہیں جب وہ حاضر ہوئے ان کے مجلس میں تو ان کے استاد نے فرمایا کہ اگر آپ ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ایسا ہونہار نوجوان دیکھتے جسے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں تو امام بخاری یعنی اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری حدیث ان کو یاد تھی اور بشمار اسادسہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اللہ تعالی نے انہیں بہت بہت بڑا حفظہ ادا کیا تھا ان کے حفظے کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری قصے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی نے انہیں کتنا مضبوط حفظہ ادا کیا تھا امام بخاری خود یہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر اٹھارہ سال تھی تو اس سکت میں نے کتاب تصنیف کی تھی اس کا نام تھا قضایہ صحابہ اتابین اور پھر کہتے ہیں میں نے مدینہ مروورہ میں روزہ شریف کے پاس بیٹھ کر تاریخ تصنیف کی جسے میں چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا اسی طرح انہوں نے دور دراز کے سفر کیے تو آپ کے ایک ہمسر حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ بسرہ میں مارے ساتھ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور محض سنتے تھے لکھتے کچھ نہیں تھے تو کہتے ہیں کہ سولہ دن گزر گئے اور ایک دن میں نے آپ کو نہ لکھنے پر ملامت کی تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ مجھے دکھائیں اور مجھ سے سن لیں تو کہتے ہیں کہ سولہ دنوں میں پندرہ ہزار حدیث تھیں جن کو امام بخاری نے صرف اپنی عداش سے اس احتمام سے میں سنایا کہ ہم نے کئی مقامات پر اپنی کتابت میں اس کی تصیح کی تو اس طرح سے اللہ تعالی نے ان کو بہت مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا اور امام بخاری خود فرماتے تھے کہ میں نے ایک ہزار سے زائد سات سات سے حدیث سنی ہیں اور ان کو یاد رکھا ہے لیکن یہ سب کچھ جو تھا بہت آسانی سے نہیں کیا امام بخاری نے اس کے لئے بہت لمبے لمبے سفر کیے طالب علمی کے دور میں بھی انہوں نے بہت سارے مشکتیں برداشت کریں کی اور کسی مرالہ پر صبر اور شکر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ایسا واقعہ بھی میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک استاد کے پاس حدیث سیکھنے کے لئے جا رہے تھے لمبا سفر تھا راستے میں توشہ ختم ہو گیا اور تین دن متواتر گھاس اور پتوں پر گزارہ کیا تو اسی طرح بسرہ کہ آپ کے ایک ہم سبق یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی روز تک آپ درس میں شریک نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ خرچ ختم ہو گیا اور نبت یہاں تک پہنچ چکی تھی جو ساتھی تھے انہوں نے مدادی چندہ جمع کر کے کپڑے تیار کروائے اور دوبارہ درس میں حاضر ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پر محدثین نے جو پچھلے بھی سبق میں ہم نے سنا تھا کہ طویل سفر کیے اور پر مشاکت سفر کیے تو معمو خاری رحمت اللہ نے بھی اسی طرح طویل سفر کر کے یہ سب علوم چاہیں وہ حاصل کیے بغداد دنیا اسلام کا کبھی علوم فرنون کا بیش بہا مقصن رہ چکا ہے تو یہاں بھی امام بخاری نے آکے المحاصل کیا اور یہاں پہ ان کا ایک ٹیسٹ بہت مشہور ہے قدیس کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ان کی شورت کا اور حافظے کا چرچہ ہونے لگا تو وہاں کے محدثین نے سوچا کہ ہم ان کا ٹیسٹ لیں اور سو حدیث انہوں نے دس آدمیوں پہ تقسیم کر دیں اور ہر ایک سے کہا کہ آپ ان کو الٹ پولٹ دیں ان کے جو روایت ہے ان کے جو راوی ہیں اور مختلف چیزیں ان کو بدلنے تو ان دس آدمیوں نے آکے باری باری دس دس احادیث الٹ پولٹ کر کے بیان کی اور امام ہر ایک کے جواب میں کہتے رہے کہ یہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا لیکن جب سو حدیث ختم ہو گئی تو امام المحدثین کھڑے ہوئے اور پہلے جو شخص تھا جس نے بیان کیا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوری دس احادیث کی سند اور روایت بالکل درست کر کے بیان کر دی اور اسی طرح سے دس سو اشخاص کی جو سنائی حدیث تھی ان کو بالکل درست کر کے سنا دیا اور اس پر لوگ آش اشکر اٹھے تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظہ بیتا فرمایا تھا اور اتنی انہوں نے محنت کی تھی تو اس کتاب کی تعلیف میں بھی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہزاروں اور لاکھوں حدیث یاد کی سنائی ساتذہ سے علم حاصل کیا ساتذہ کو سنا کے ان کو دھورایا اور پھر جب تعلیف کا خیال آیا میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک کہ میں غسل کر کے دورکت نماز ادا نہ کر لی ہو اور کتاب کا بشتر حصہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف میں تعلیف کیا اور ہر حدیث سے پہلے دورکت نماز پڑھ کے حدیث کے لئے استخارہ کیا اور جب بالکل اس کی صحت کا یقین ہو گیا تو اس کو کتاب کے اندر داخل کیا اور جتنی حدیث لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھے لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر میں نے یہ جمع کی اور امام صاحب سفر کے دوران بھی اس کتاب کی تصنیف اور تعلیف میں مشہول رہتے تھے اور جہاں کہیں کوئی کسی حدیث کے بارے میں تسلیح ہوتی تھی اس پر نشان ذات کر لیتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے لکھا کرتے تھے اور سولہ سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تعلیف سے بفارے ہوئے اس کے جو ابواب انہوں نے ترطیب دیئے مضامین کے لحاظ سے اور اس کے مختلف تراجم اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مصد نبوی میں مدینہ شریف میں ممبر اور محراب کے درمیان بیٹھ کے میں نے اس کام کو انجام دیا تو اس طرح سے میں نے بہت مختصر ان کی جو سفر ہے اور تاریخ ہے اس کو کر کے بات رکھی ہے کہ چھے لاکھ حدیث میں سے انہوں نے حدیث کا صحیح ترین حدیث کا انتخاب کیا اور ان کی کتاب میں مختلف روایات ہیں جس میں سے ایک روایتی ہے کہ سات ہزار دو سو پچھتر حدیث ہیں جو کہ مقررات سمیت ہیں یعنی ایک حدیث جیسے مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے تو مختلف طریقوں سے اس کے اندر درجہ مختلف روایات کے ساتھ اگر ہوئی ہے اور اس میں سے اگر ہم مقررات کو نکال دیں تو پھر چار ہزار حدیث ہیں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں امام مخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نوے ہزار اشخاص نے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نوے ہزار اشخاص نے براہ راست آپ سے اس عظیم کتاب کا درس لیا اور بلاواستہ ان سے یہ سنت جو ہے وہ نکل کی تو اس طرح سے یہ عظیم کتاب جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم توفیق اطاف فرمائی سولہ سال میں بہت محنت سے لکھی گئی جسے ہم معلوم نہیں ہیں اب دو یا تین سال کتنے سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور صحیح دی تو اس کو مکمل کریں گے لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹا سا مختصر سا دس منٹ کا جو واقعہ ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں سے اور باقی جگہوں سے اور باقی علماء کے بارے میں بھی کہ ہم تک یہ علم پہنچانے میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے محدثین نے علماء نے کس قدر محنتیں کی کہ انہوں نے گھاس کھائے پتے کھائے دور دراز کے سفر کیے اور مشقتیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے علم حدیث جو تھا اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا اب ہم اس میں اس علم حدیث کا کہاں تک حق ادا کر رہے ہیں اور کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں کتنا سوچ سن اور سمجھ رہے ہیں اور کتنا دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لئے سوچنے کی اور فکر کی بات ہے اور فکر کا مقام ہے کہ ہماری محنتیں جو ہم وہ کس سمت میں ہیں اور ان کی محنتیں کس سمت میں تھیں اور ہم کتنی محنت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں اور ہم زندگی کے کتنے سال اور کتنی محنتیں ہم دنیا کے علوم کے لئے ڈاکٹر اور انجینئر اور ان چیزوں کو بننے کے لئے لگاتے ہیں اور دن کا اور زندگی کا کتنا حصہ ہم علم دین کے لئے لگاتے ہیں تو یہ ساری ہی چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں سارے مقام ہمارے سوچنے کی ہیں اور پھر زندگی کے ترجیحات تیہ کرنے کے لئے اللہ تعالی ہمیں محلت بھی دے وقت بھی دے اور سمجھ بھی دے کہ ہم اپنے لئے کچھ اہد کریں کچھ اپنے لئے نیت باندیں اور کچھ مشکت ہم اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لئے اور پھر اس کو آگے پہنچانے کے لئے ہم بھی برداشت کریں اور اس کو پہنچائیں تو انشاءاللہ ہم نے جو یہ سفر شروع کیا ہے جاری رہے گا اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ اور اگری دفعہ ہم انشاءاللہ علم حصول حدیث پر بات کریں گے کہ مہاردسین نے جو حصول وضع کیے تھے حدیث کی صحت کی جانچ اور پرک کے لئے تو اس کو بھی سن کے آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کے حصول انہیں نے وضع کیے اور کس طرح سے ان کی پابندی کی اور اللہ تعالیٰ نے کتنا زمردست بندبست کیا حدیث کی حفاظت کا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے اور اللہ سے توفیق ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و آفیت سے اس کو کرنے کی حمد دے اور توفیق دے سبق کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب مل کے اپنی آخرت کے لئے یہ توشہ جمع کرسکیں اور اللہ کی دین ہم کے سر بلندی کے لئے کچھ یہ جو ذرا ذرا سے ہماری محنت ہے یہ ہمارے لئے توشہ بنے اور ہم اللہ کے دین کے سر بلندی کا باعث بنے اور حالت اللہ ہم سے محنت کو قبول فرمائے و آخر و دامانان الحمدل اللہ رب العالمين